نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم امام آباد پاکستان کے اردو کالم نویسو میں سے ٹاپ کے چند ان میں صرف جوے چودری ہے جوے چودری نے کچھ عرصہ پہلے کالم لکھا تھا تو آج کل تو سیاست کی طرف مڑ گئے ہیں جوے چودری پہلے صرف معاشرے کی صلاح پر لکھا کل آج کل معاشرے کی صلاح پر لکھتے ہیں لیکن سیاست کی طرف رجان ان کا توجہ زیادہ ہو گئی ہے پھر کالم تھا اور انہوں نے عجیب کالم لکھا کہ فیصل آباد میں ان کے ایک دوست تھے میں لانر اور فیصل آباد کی ایک بڑی کمپنی کے مالک تو ان کے بھائی کا بھتیجہ تھا جو کہ محضور تھا وہ ان کو رکھتے تھے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بنگلے میں تو یہ جس مالک کمپنی کے مالک کے بیٹے تھے وہ نفرت کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہمارے چچے کا وہ ہے ہمارے پر بوجھ بنا ہوا ہے محضور بھی ہے اور میرے والد کو تکلیف کرنا پڑتی ہے ہمارا ایک نوکر اس کی خدمت کرتا ہے اور ہمارا خرچ ہو جاتے ہے اس پر دوائیں میں کھانے میں وغیرہ وغیرہ اس کی خدمت میں یا ہمارا تھوڑی ضروری کام بھی چلتا رہا کاروبار انتقہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا ایک کمپنی سے شاید دو کمپنیاں بن گئے وغیرہ وغیرہ کاروبار بہت بڑھ گیا اللہ کا کرنا اس مالک کمپنی کے مالک کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے تو پہلے ہی نفرد کرتے تھے اس چچے کے بیٹے سے تنہوں نے آ کر اٹھا کے باہر پھینک دیا یعنی ایدھی کے حوالے کر دیا یا وغیرہ وغیرہ تو جیسے ہی انہوں نے حوالے کیا ایدھی کے ایدھی ہون پہنچا دیا ایدھی ہاؤس پہنچا دیا یا اسی طرح کسی انجیوز کے حوالے کر دیا یا کسی بھی یتیم خانومیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ایداروں میں پہنچا دیا ان کا کاروبار ڈون ہونا شروع ہو گیا یہاں تک یہ مقروض ہو گئے تب ان کو سمجھائی کہ وہ جو ہمارے چچا کا بیٹا تھا اور ہمارا کزن تھا وہ معذور تھا شاید اسی کی برکت سے اس کے جو ہمارے والے سب خدمت کرتے تھے ان کے ساتھ احسان کرتے تھے ان کے ساتھ اچھے بلائی کرتے تھے اس کی برکت سے مارا سارا رزق بڑھا ہوا تھا اور کمپنی پر کمپنی بنتی جا رہی تھی کاروبار بہت زیادہ آسمان پر پہنچ چکا تھا جب سے ہم نے اسے بے وفائی کیے گھر سے نکال رہے ہیں بے برکتے انہوں ستا گئے تب انہوں نے توبہ کیا اللہ سے معافی مانگی آپ کاروبار کا نقصان جو ہونا تا سو ہو چکا میرے رذیدو طیب جربا کہا کہ دیکھ لیجئے اگر آپ کسی معذور کی وہ کرتے ہیں بلائی کرتے تو آپ اس میں حسان نہ جتنا ہیں اس میں لوگوں کو نہ بتائیں اللہ کی رضا کیلئے کریں اللہ آپ کی نسل کو بنا دے گا یہ پیغام ہے اس کا میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو کہ جب بھی اس طرح کو کوئی معذور ہو اس کے ستامن کرے اس کو تانے نہ دیں اس سے نفرت نہ کریں اس سے کی نہ بغض نہ رکھیں اس کو دھکے نہ دیں اس کو گالیاں نہ دیں اس کو بے عزت نہ کریں آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے اللہ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا آپ اس کا دیکھوال کریں گے اللہ آپ کا دیکھوال کریں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمات کے ساتھ محبت کرنے کی تفریق ہے